میرے نام محمد اتخار احمد ہے میں ہمارے مولانا شاہلہم صاحب کا قریبی اور بچوان کا ساتھی ہوں ہمیشہ یہ ہماری امت کے نونہ حال معصوم بچوں کی تربیت و تعالیم کے لئے کوششہ رہتے ہیں اسی سلسلے کی کڑی اس مسجد نورانی طالب کٹا کے اندر انہوں نے ہمیشہ سمر کیم کے لئے اسلام شادی خانہ اور دوسرے جگہوں کا انتخاب کیا تھا لیکن مصروفیت کے بنا پر ایک دو سال میں سمجھتوں گیاب رہا اب یشہ اللہ ماشاء اللہ مجھد نورانی طالب کٹا کے دھاگر نگر طالب کٹا کے اندر انہوں نے بچوں کے سمر کیم کا انتظام کیا جو بہت ہی خوش آئند اور قابل ستائش بات ہے اور جو دور حاضر کے اس پور فتن دور کے اندر امت مسلمہ کے لئے بہت زیادہ ضرورت ہے میں ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ معاوینین کو مجھد مند انتظامیاں کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا ساتھ دینے کے لئے ان کو جزائے خانہ سے فرمائیں اور میں ایک عوام الناس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مقاطب اور مدارس اور سمر کیمپس کے جال کو پورے علاقوں کے اندر پھیلائیں تاکہ بچے ہمارے اسلام کے اندر جیئیں اسلام کے اندر پنپ ہیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں سلام علیکم اور اس بہترین کاز کے لئے ہمارے جو ساہوے سروت ہیں جن کے پاس ماشاء اللہ پاک دیوی دولتیں ہیں وہ اس نیک کام کے لئے آگے بڑھیں اور اس کام کو آگے بڑھانے والوں کا ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہ علم خادم مسجد حضا ہمارے پاس جب گرمائی تاتلات شروع ہوئے تو میں نے دلی فکر لیا کہ گرمائی تاتلات میں جو چھٹیوں میں بچے ادھر ادھر پھرتے ہیں انہیں کی طرح سے مصروف رکھا جائے اور اس کی مصروفیت کو بڑھانے کے لئے اور باہر کے دھوپ اور بیراروی راستے سے بچنے کے لئے میں نے مسجد کمیٹی سے بات کی اور مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے مجھے اجازت دے کہ آپ خوشی بخوشی مسجد میں بچوں کے لئے تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ میں نے سمر قیم کا جمعہ کے دن مسجد میں اعلان کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے نائنٹی طلبہ و طالبات ہمارے پاس درجہ ریجسٹر ہوئے جس میں سے نائنٹی فائی پرسن طلبہ تو روزہ نہ رہے لیکن آخری کے پانچ سات دنوں میں چونکہ چھٹیاں قریب الختم ہوتے ہیں تو بچوں کے تقاضر آتے ہیں رشتہ داروں کے پاس جانے کا یا والدین کا اس وجہ سے آخری دروں میں تھوڑے کم آئے ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچے کچھ دین کی تعلیم سیکھ لیں بچوں کو وضو کا طریقہ نماز کا صحیح طریقہ عملی مسک ہو جائے اور الحمدللہ ہم نے یہ دو تین بنیادی باتوں پر کام کیا چونکہ ایک مہنے میں ہم مکمل تعلیم ان کو نہیں دے سکتے ہیں ایک مہنے کے لئے ہم نے جو ان پر کوشش کئے ان کا وضو صحیح ہو جائے ان کی نماز صحیح ہو جائے ادائیگی ارکان ادائیگی فرائض صحیح ہو جائے اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واجبات نماز کی غلطی میں سہدہ سو کرنا پڑتا ہے اور فرائض نماز چھوٹ جانے سے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے نماز کو دورانا پڑتا ہے اسی مقصد کے تحت ہم یہاں پر بچوں کو بلائے اور الحمدللہ بستی کے لوگ ہمارا ساتھ دئے اور بچوں کو بھیجائے بچے آئے آج ہمارا آخر دن تھا اللہ کے فضل و کرم سے تمام بچوں کے لئے انعامات کا بھی انتظام ہوا میں مسجد کمیٹی کا اور جتنے لوگوں نے بھی ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے کے لئے تعاون کیے چاہے وہ مدرس کے تنخواہ کے زمن میں ہو چاہے بچوں کو کھلانے پلانے کے زمن میں ہو چاہے پھر بچوں کے انعامات کے شکل میں ہو ان تمام کا دل کے گھرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج کے ہمارے مہمانان محترم مولانا افتخار حمد صاحب اور خاجہ خلیل الرحمان صاحب اور ہمارے اساتذہ مولانا عرفان رحمانی صاحب اور حافظ عبدالقدوس سبیلی صاحب ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارا ساتھ دیے اور ساتھ ہی ساتھ جناب حافظ اشتیاق حمد صاحب اور ان کے ساتھ ہی کا بھی جو ایسکی ایم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ہیں ان کا بھی دل کے گھرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معصوم بچوں کے ایمان کا خیال لکھئے مرگرمی یلغار ہمارے سروں پر ہے ہمارے اوپر کوشش کی جاری ہے کہ ہم سے ایمان چھینہ جائے ہمیں مسجدوں سے دور کیا جائے اور ہمیں علماء کی ناقدری کرنے کو سکھایا جارہا ہے جس کے وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جارہے ہیں میں عوام کو آج کے اس بات پر پیغام دوں گا کہ آپ مسجدوں سے جڑیے نمازوں کے لئے بروقت آئیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نمازی بن سکے اور ہماری مساجد آباد ہو سکیں اور اسی طرح جس اسکولوں میں دینی تعلیم کا نظام ہے جہاں پہ دینی محنت ہو رہی ہے آپ اولاً ترجیح ان اسکولوں میں داخلہ دلانے کی قرائی ہے آپ دنیاوی ظاہری نامور اسکولوں کے طرف جو کرسچن اور دوسرے اسلام کے مخالف مشنریز ہیں ان اسکولوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیجئے یہاں پہ ہمارے دو اہم نقصان ہیں ایک تو ہمارے محنت کے قیمتی پیسے زائے ہوں گے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارا ایمان قریب الختم ہونے والا رہا تھا اس لئے میں خواہش کرتا ہوں کہ دینی ماحول کو چنیے دینی اسکولوں میں جائیے اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کیجئے مولانا علیم یاندوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ضرورت یہ نہیں ہے کہ بچوں کے صحت پر خیال کیا جائے ضرورت یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اچھا کھلانے پر دھیان دیا جائے ضرورت یہ نہیں ہے کہ بچوں کے اچھے لباس ہوں ضرورت یہ ہے کہ بچوں کے اندر دینی تعلیم ہو بچوں کا ایمان پختہ ہو اور ایمان والی زندگی پر عمل کرنے والے بنیں اخیر میں میں اپنے تمام معاونین کا ہمارے مہمانان کا اور طلبہ و طالبات کے اولیاء ایسر پرستان کا مرشد کمیٹی کا ممنون و مشکور ہوں کہ ہمیں اس اہم پروگرام کو چلانے کے لیے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عجر عظیمتہ فرمائیں اور ہم تمام کی اس قاویشوں کو قبول فرما کر آخرت میں نجات قدریہ بنائیں آمین کیا آپ جانتے ہیں ہر تھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویشٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریال ملک کا استعمال کیا جاتا ہے ریال ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز بیسائٹ لائف لائن ہسپیٹل چندرائن گھٹا حیدرباد جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد